السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامین میں آپ کا مذہبان راکٹر شیزا شمیم آج آپ کی قدرد میں ایک نئی نشیست کے ساتھ جس پہ ہم بات کریں گے عالمی تہذیبی کشم کش اور علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کے اس بارے میں افکار یہ تحریر پروفیسر دلجبار شاکر صاحب نے اپرل دو سو دو ہزار نو میں مہنامہ دعویہ جو کہ اسلام آباد سے پرنٹ ہوتا ہے اس میں یہ تحریر ہوئی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں بلکہ بہت خوب ہی انہوں نے بڑے اچھے انداز اور بڑے اچھے اسلوپ کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے اس تحریر میں وہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ کے دانش بینی اور جہاں بینی کے بارے میں پروف کے ساتھ ان کی تحریر اور ان کے مقالے مقالمے اور جو انہوں نے فرمایا اس کی روشنی میں یہ اشکار کرتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے دانشور تھے اور انہوں نے آنے والے حالات اور واقعات جو کہ آج پاکستان بنے بھی 76 سال ہو گئے ہیں بہینی سے ہی بیٹھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مغرب میں تہذیب جدید کا آغاز سولویں صدی اسویں میں ہوا دریافت جستجو تحقیق اور تلاش کی روایت نے علوم و فنون میں نئے نئے امکانات پیدا کیے علوم میں اس سائنسی فکر نے مسیحت کے حلقوں میں ایک تشویش کی لہر دھڑا دی مذہب اور علوم جدیدہ میں ایک کشم کشکہ آغاز ہوا جو بلاخر ایک نفرت اور تصادم میں ڈھل گیا علوم نو اور فنونی جدیدہ کی روایت کو مستقم کرنے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے سکرات نمہ قربانیوں پیش کی مغرس رویت نے مغرم میں سائنس اور مذہب کے درمیان ایک مستقل خلیج پیدا کر دی تحزیب مغرم میں سیکلوریزم کا رویہ اسی فکری تصادم کے نتیجے میں پیدا ہوا مذہب اور سائنس کے درمیان یہ خلیج جدید عالمی تحزیب کے مادی ارتقاء میں ایک اخلاقی اور روحانی افلاس کا پیشہمہ بن گئی جس سے تحزیبی اتمدنی اقتار ابھی تک مضمئن ہیں تحزیب جدید نے سائنسی فکری کے فروغ اور تکاہ میں جو کردار دا کیا اس کے نتیجے میں مغرب ایک سنتی اور مشینی کلچر میں ڈھل گیا اشیاء اور خدمات کا ایک ریلہ تھا جس کے لیے نئی نئی منڈیوں کی تلاش ایک ناغذیر ضرورت بن گئی سستے خام مال کی ضرورت نے بھی یورپی اقوام کو افریقہ اور اشیائی ممالک کی طرف پہلے جھانگنے پھر داخل ہونے اور بالاخر کابس ہونے کے مواقع فرام کیے یوں تحزیب جدید علی علوم نو اور فنون جدیدہ کی پیغامبر ہونے کے باوجود استبدادی استحصالی اور استعماری روئیوں کی حمل بن گی سترمی صدی اس ویمہ مغرب کو مشرق کی سلطنت میں سلطنتوں میں داخل ہونے اور پھر سیاسی غلامی میں تبدیل کرنے کے مواقع ملے اس سیاسی غلامی سے مشرق اقتصادی اور معاشی بہران کا شکار ہوا اس بہران کی تقلیفتی صورت وہ ذہنی غلامی تھی جس کے نتیجے میں مشرق مغرب کے درمیان ایک دائمی نفرت کی دیوار تعمیر ہو گئی یوں مشرق مغرب ایک دوسرے کے حلیف بننے کے بجائے حریف بنتے چلے گئے بدقسمتی سے یہ ہوئی کہ ایک مدت تک مغرب اور انگریز سے نفرت مغربی علوم سے بھی نفرت میں ڈھل گئی جس کے دیر پا اور دورست نتائج کو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں خاص طور پر مسلمان مغرب بھی ایک تاریخی غلط فہمی میں اپتلا ہے کہ مادی ترکیات اور سائنسی فتوحات کے نتیجے میں جو قوت اور سبقت اسے حاصل ہوئی ہے وہ اب اسے ایک عالمی غلبے کی صورت دینا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے اپنے قریب ترین حریف روس کو ایک آرزی شکست سے دوچار کر دیا ہے اور اب وہ اسلامی تہذیبوں یا مشکی تہذیبوں کو نگل کر ایک عالمی تہذیب کا خواب دیکھ رہا ہے جس کی جلد تعبیر کی تمنہ ہمیں دنیا ایک جہنم زار کی صورت میں سلگ رہی ہے مغرب آج یہ صافہ کی تمدن اور عالمگیر تہذیب کا تمنہ ہی ہے اس منصب پر کبھی جنانی اور ان کے بعد رومی فائز رہ چکے ہیں مغرب ان کی حیثیت تاریخ کے اوراق پر ثبت ایک مرکع عبرت سے زیادہ کچھ اور نہیں ہم اس موقع پر کلچر اور سیولیزیشن کی اسطلاحات کے تشریح اور توضیح میں الجنا نہیں چاہتے بیسوی صدی کے آغاز سے ہی یہ اسطلاحات کبھی مترادف اور کبھی مقصوص مفاہم میں استعمال ہوتی چلی آئی ہیں مچر کی علوم کے عداب کو پیچھ نظر رکھا جائے تو تہذیب کے لیے کلچر اور تبدن کے لیے سیولیزیشن کی اسطلاحات موضوع دکھائی دیتی ہیں یہاں پر ایک تاریخی حقیقت کا بیان زوری ہے کہ عالم اسلام میں تہذیب کے حصول اور مبادی پہلے بیان ہوئے اور پھر ان کی روشنی میں تمدنی ارتقاء کے مظاہر سامنے آتے چلے گئے جبکہ مغرب میں معاملہ اس سے قدر مختلف مغرب میں تمدنی ارتقاء پہلے ہوا ہے اور بعد ازان تہذیبی عداب اور رسوم کی تخلیق یا تلاش کا عمل جاری ہوا ہے مشک و مغرب کے تہذیبی تمندر میں تاخیر اور تقدیم کے اس راز کو سب سے زیادہ جس شخص نے سمجھا وہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ہے جنہوں نے اس بات کو فلسفیانہ سطح پر تو اپنے علیہاد اسلامیہ جو ان کے خدبات ہیں اس کی تشکیل جدید والے خدبات میں پیش کیے ہیں مگر سریع الفہم اسلوب میں اپنی شاعری میں بیان کر دیا ہے بیش نظر تمدنی ارتقاء کا تعلق ہمیشہ مادی وسائل سے رہا ہے اور تہذیبی ارتقاء کی بنا اخلاقی یا روحانی اقدار ہوتی ہے علامہ اقبال حمد اللہ علیہ مغرب کے تہذیبی فلسف کا اولین مشاہدہ انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ کے دوران قیام انگلستان میں کیا اس دورانیے میں وہ بہت تھوڑے وقفے کے لیے جنمی میں ہوئی گئے مارچ انیس سو ساتھ میں انہوں نے اپنی ایک نظم جس کا عنوان ہی مارچ انیس سو ساتھ ہے اس میں پہلی مرتبہ جدید تہذیب پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کچھ یوں لکھا زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدارے یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب عشکار ہوگا گزر گیا وہ ساکھی دور ساکھی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے بنے گا سارا جہاں میں خانا ہر کوئی بادہ خار ہوگا دیارے مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے دیارے مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکا نہیں ہے کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم آیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے گویٹے کے مغربی دیوان کے سو سال بعد انیس سو تئیس میں پیام مشرق کے انوان سے اس کا منظوم جواب فارسی زمان میں لکھا مگر اس کا فکر انگیز مقدمہ اردو زمان میں تحرک کیا آپ نے موضوع کی مناسبت سے اس دباچے کے آخر سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے فرماتے ہیں اقوام عالم کا باطنی استراب جس کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہم معید اس لئے نہیں لگا سکتے کہ خود اس استراب سے متاثر ہیں ایک بہت بڑے روحانی اور تمندنی انقلاب کا پیش خامہ ہے یورپ کی جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کی نظام کو تقریباً ہر پہلوں سے فنا کر دیا اور اب تہذیب و تمندن کی خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے والے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے جس کیا کہ دھندلہ سخاکہ ہمیں آئنسٹائن اور برگسان کی تصانیف میں ملتا ہے یورپ نے اپنے علمی اخلاقی اور اقتصادی نصر برین کے خوفناک نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ممالک مشرق میں ہر ایسی کوشش جس کا مقصد افراد اور اقوام کی نگاہ کو جغرفیائی حدود سے براتر کر کے ان میں ایک صحیح اور قوی انسانی صیرت کی تجدید یا تولید ہو قابل احترام ہے آج کے موضوع کی تفہیم ایک بڑے علمی چیلنج کا درجہ رکھتی ہے عالمی سیاست میں مسلسل مدوجزر نے جو ارتعاش پیدا کر دیا ہے اس کا ایک پہلو وہ خطرناک جنگی صورتحال ہے جس نے تیعذیب کی شکست اور اخت میں عالمی سکن کو برباد کر دیا ہے دنیا کی مجبوری آمدنی کا ایک غالب حصہ انسانی قدروں میں احترام بہمی کی فضاء پیدا کرنے والے اسباب کی دریافت کی نسبت ایسے حربی یعنی جنگی آلات کی تیاری میں صرف ہو رہا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے با انداز دیگر یہ بھی ارز کیا جا سکتا ہے کہ عالمی دانش مقالمے امزاکرات کے کلچر کی نسبت قوت کی زبان سے مسائل کا حل چاہتی ہے جو انسانی تاریخ میں نہ پہلے ممکن ہوا اور نہ آج ہی اس کا کوئی ممکن ہے علامہ اکبار عمداللہ نے اس مسئلے کی فلسپیانہ توضیح کرتے ہوئے اسلامی علاہیات کی تشکیل جدید میں ہمیں سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عالم اسلامی ذہنی طور پر بڑی تیز رفتاری سے مغربی طرف جا رہا ہے ان کے نزدیک اس سفر میں کوئی برائی بھی نہیں کیونکہ مغربی تہذیب اپنے شعوری پہلوں سے اسلامی تہذیب ہی ہی کی ایک ترکی یافتہ صورت ہے ہمیں اگر خوف ہے تو صرف اس بات کا کہ مغربی تہذیب کی جو ظاہری چکا چوند ہے وہ ہمارے اس شعوری سفر کو اسلام کی صحیح باطنی رسائی سے محروم نہ کر دے جن صدیوں میں ہم سوئے رہے ہیں یورپ اور بڑے بڑے مسائل پر اور کرتا رہا اور ان مسائل کی نوئیت وہی ہے جن پہ اس سے پہلے مسلم سائنس دانو فلسفی غور و فکر کرتے رہے تھے ازمنہ وستہ میں جب مسلمانوں کی کلامی مقاطیب فکر تشکیل پا چکے تھے اس سے اگلے دور میں انسانی فکر اور تجربے میں بہت قیمتی ترکی ہوئی ہے انسان کا فطرت کو مسخر کرنا اسے ایک نیا ایمان و قلبے کا نیا احساس عطا کرتا ہے اس کے بعد اگر ایشیا اور افریقہ کے مسلمانوں کی نئی نسل اپنے ایمان اور عقیدے کی نئی تعبید چاہتی ہے تو اس میں سے کوئی حیرانی والی بات نہیں اسلام کی حیات نو کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک کھلے ذن کے ساتھ مغربی افقار کا تجزیہ کریں اور یہ جہزہ لیں کہ جن نتائج پر آج مغرب پہنچا ہے وہ ہمارے فکری اسلامی کی تشکیل جدید میں کتنی معاونت کر سکتے ہیں گزشتہ تین چار صدیوں میں مغرب نے سائنسی انکشافات طبی معلومات تسخیری کائنات اور حیرت انگیز اجازات کے جو ہم باہر لگائے وہ بلا شبہ لائے کے تحسین و قابل تکلید ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو متحدد مقامات پر ہمیں اس کائنات کے مختلف اجزاء میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ تسخیر کائنات کی طرف بھی توجہ دلے گئی ہے سائنس اور اسلام کہیں بھی متعارض دکھائی نہیں دیتے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس مسلسل آیات وحی قرآن کی تصدیق اور توسیق کی طرف بڑھ رہی ہے مگر ہمارے علمائی دین اکثر اس علمی اور تحقیقی پیش رفض سے بے خبر اور غافل ہیں اس علمی اور تحقیقی غفلت نے ہمیں جو نقصان پہنچائے ہیں اس کے نتائج عالم اسلام میں جگہ جگہ دیکھے جا سکتے ہیں علامہ محمد اکبار حمد علیہ کو مگر اب کی اس علمی اور سائنسی ترقی سے کوئی اختلاف نہیں مگر وہ اس مادی ترقی کے جلو میں جو اخلاقی اور روحانی افلاس کے مناظر دیکھتے ہیں اس پر انہیں بجا طور پر تشویش ہے علوم وحی سے غفلت یا انکار کے نتیجے میں جو سائنسی یا مادی ترقی ہوگی وہ منسل آدم کے لئے اخلاقی زوال اور روحانی افلاس کے نتائج پیدا کرے گی ان کے مجموعے کلام بالے جبریل میں ایک فکر انگیز نظم لینن خدا کے حضور جو نوان سے موجود ہے کہ اس کے ایک مقام پہ اگر اللہ میں اکبار فرماتے ہیں مغرب کے خداوند صفیدان فرنگی مغرب کے خداوند درخشندہ فل ذات وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم حد اس کے کملات کی ہے برکے برکو بخارات ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت ہے دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات علم و تحقیق سوتے جب وہی سے منقطع ہو جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں الہاد پھیلتا ہے مادی ترقی کی مظاہر ایک سیکلور معاشرے میں نگاہوں کو چگہ چون کر سکتے ہیں مگر اس سے دل کی دنیا برباد اور خوئے آدمیت مجروح ہو جاتی ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے مغرب کی اس سائنسی ترقی اور ثقافتی انقلاب کا آج سے ایک صدی قبل خود ہی اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کیا اس لئے ان کے تجزیات میں ایک گہرائی اور دردمندی دکھائی دیتی ہے ایسے ہی مغربی معاشرے کی تصویر کشی کرتے ہوئے وہ مذکورہ نظم میں مذکورہ نظم میں فرماتے ہیں یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر سے یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ یہ ہے وہاں ہے یہ ظلمات رنائی تعمیر میں رونک میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی امارات ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لیے مر کے مفاجات دوبارہ آرز کر دوں یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمہ ہیوان ہے یہ ظلمات رنائی تعمیر میں رونک میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکاک بینکوں کی امارات ظاہر ہے ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے سود ایک کا لاکھوں کے لیے مر کے مفاجات یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات بیکاری و ریانی و میخواری میخواری یا افلاس کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ دنیا ہے تیری منتظر روزیں مقافات بال جب بل سے تھا فکر اقبال میں ہماری مغربی اور اسلامی تحذیب کا تقابل دکھائی نہیں تھا کیونکہ تقابل کے لیے ہم جنس ایشیا اشیاء اور حقائق کا ہونا ضروری ہے ان کی نصری تحریروں میں مغربی علوم کی تخلیق کے نمو کا ذکر موجود ہے مغرب تحذیبی اور ثقافتی سطح پر مغربی قوام کے حال اور استقبل سے مایوس اور نالا دکھائی دیتے ہیں اسلامی تحذیب بنیادی طور پر دل کی تحذیب ہے جبکہ مغربی تحذیب دماغی فتوحات پر مناثر ہے اول الزکر تحذیب روح کی بالید کی کا تقادہ کرتی ہے جبکہ ثانیا ذکر تحذیب میں جسمانی اور بدنی لذت سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے اسلامی تحذیب وحی علائی کو اپنا سرچشمہ قرار دیتی ہے جبکہ مغرب تحذیب شعور انسانی پر انحصار کرتی ہے یہی اس کی محدودیت ہے اسلامی فکر معاد پر توجہ دلاتی ہے جبکہ مغربی تحذیب فکر معاش کے جمبیلوں سے آگے نہیں دیکھ پاتی مجھ تحذیب باطن کی روشنی پر توجہ دلاتی ہے جبکہ مغربی تحذیب ظاہر کے جمادی ظاہر کے جمال دل فریب میں گھری دکھائی دیتی ہے ارشاد کرتے ہیں چہروں پر جو سرکی نظر آتی ہے سر شام یا غازہ ہے یا ساغر ہے یا مینہ کی کرامات بال جبریل آگے فرماتے ہیں اپنی نظم قضیرہ کے ایک مند میں علامہ اکبار عبداللہ نے مغربی تحذیب اور جمہوری نظام کے علاوہ اس کے اداروں پر برمحل تنقید کی ہے جس سے علامہ اکبار عبداللہ کہ ہاں شعور کی گہرائی کار فرمائی ادراک کی سطح اور تزیع کی صلاحیت کی اندازہ کیا جا سکتا ہے فرماتے ہیں ہے وہی سازق کن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر عظم نوائے کیسری دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کب تو سمجھتا ہے یہ ذاتی کی ہے نیلم پری مجلس آئین و اصلاح اور رہیات اور حقوق طبع مغربی میں مزے میٹھے اثر خواب آوری گرمئی گفتار اعزائے مجالس العمان یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ ذر گری یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ ذرگری اس سراب رنگ و بو کو گلستان سمجھتا ہے تو اہ اے نادا اے نادا کفرس کو آشیاں سمجھا ہے تو بانگ درا فکر اقبال میں یہ تو موجود تھی کہ اس نے فرد کی خودی کو بیدار کر اس کو ملی بے خودی کا درس دیا غلام قوموں میں اپنی ازادی تاکہ غلامی کشکنج ٹوٹنے لگے مراقع سے ملاشیہ تک بلاخر عالم اسلام میں نو عبادیاتی نظام کے استبداد اور استعماری پنجوں سے آزاد ہو گیا مگر اب نصف صدی سے بھی زیادہ کبت گزر چکا ہے کہ ہم ذہنی اور ثقافتی غلامی کی چنگل سے باہر نہیں نکل سکے ملت اسلامی اپنی فکر و نظر اور نظام زندگی کی موافق کسی نظریات تھی اجازت کی تشکیل نہ کر سکی اور یہ خواب ہنوز سندہ بھی نہ ہو سکا اس زمن میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ کے واقعہ نائک تذکرہ ہے کہ انہیں ماسکوں میں سٹالن نے پوچھا دنیا میں کون سی قوم اس نقشے کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے مولانا نے جواب دیا فیل وقت تو کوئی نہیں قوم بھی اپنے زندگی کے مطابق بسر کر رہی تو سٹالن نے آخر میں کہا جب کوئی قوم اس پر کار بند ہو جائے گی اور اس کا تجربہ ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے کیا نتائج برامت ہوتے ہیں علامہ ایک بار جس دور میں پیدا ہوئے یہ برے صغیر اور عالم اسلام نو عبادیاتی دور تھا عالم اسلام میں مضاحمت کی تحریکیں کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی اس زمانے میں مشرقی اور مغرب تہذیبی اور ثقافت اقدار میں کشم کش اپنی عروض پر دکھائی دیتی ہے مشرق بالخصوص عالم اسلام نہ صرف مغرب استعمار کے خلاف تھا بلکہ ان کی ثقافت علوم و فنون سے بھی نفرق کا رویہ اپنائے ہوئے تھا مسلمانوں میں ایک محدود تعداد مغرب علوم اور انگریزی زبان کے مطالعے کے حق میں تھی جس کے نتیجے میں مسلمان بالحموم اور برسغیر کے مسلمان بالخصوص جدید تعلیم کے حصول میں بہت پیچھے رہ گئے سائنسی تحقیقات اور علوم جدیدہ نے ایک نئے عالمی واجتر تشکیل میں بہت تیز رفتار اثرات پیدا کی جس کی تبدیلی کی نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کے ازالے کے لئے اجتہاد کی ضرورت پر بھی توجہ دلائی مسلمانوں کے قدیم دوار میں مختلف مقاطب فکر میں اجتہاد کا حمل جاری رہا مگر اب جدید اسلامی ریاستوں کی تقاضی نے اجتماعی اجتہاد کی ضرورت اجتماعی اداروں کی ضرورت پیدا ہوئی اقبال دور جدید میں پارلیمنٹ کو اجتہاد کی ناوزیر قرار دیتے ہیں مگر اس پارلیمنٹ کی تشکیل کس طرح کی جائے کہ مہرین شریعت جو اجتہاد کی بصیرت رکھتے ہوں اسمبلی دن پہنچ سکیں یہی وجہ ہے کہ اکیسویں صدی کی دہلیس پر سانس لیتی ہوئی اسلامی دنیا اپنے کسی ایک پارلیمنٹ میں ایسی فضا تیار نہ کر سکی البتہ ایسے قانونی اور فقی ادارے جا وجہ تشکیل پا چکے ہیں جو ریاستی دہرے کے اندر یا باہر امور اتحاد کو آگے بڑھانے میں نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں مغربت اعظیب نے اپنی سیاسی حییت کے لیے جمہوریت کو اختیار کیا اور بلا شبہ اسلام کے اطاع کردہ شورائی نظام سے ماخوز اور مستفید دکھائی دیتے ہیں مگر اپنے عملی کالم میں وہ نتائج پیدا نہیں کر سکی جو اسلامی ریاست کی بنیادی ضروریات و خصیات سے ہم اہاں ہو یہی وجہ ہے کہ مغربی جمہوریت کے تصور پر شدید تنقید کی ہے فرماتے ہیں ہے وہی سازق مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر عزم غیر از نوائے کیسری دیوے سبداد جمہوری کباہ میں پائے کو دیوے سبداد جمہوری کباہ میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ ازادی کہ ہے نیلم پری پاگے درہ خزر خزر راہ حرماتے ہیں آگے بالجبنی فرماتے ہیں جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز پھر پیام مشرق میں جمہوریت کے عنوان سے ربائی فرمائی ہے مطاہِ مینی بے گانا از دون فطر تا جوئی مطاہِ مینی بے گانا از دون فطر تا جوئی زمور آئے شوخی تباہ سلمانی نمی آیت گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شیح کہ از مغز دوست خر فکر انسانی نمی آیت مغربی تہذیب اور جمہوریت لازم ملزوم ہیں مگر اسلامی ریاستوں کے لئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ایک ایسی روحانی جمہوریت کے قالب کے تمانعی ہیں جو اسلامی معاشرت کے اقدار خیر کی زمانت فرام کر سکے مغربی حکومتیں جمہوری نمزاج رکھنے کے باوجود دنیا کے متحد کرنے کے بجائے منقسم کر رہی ہیں معاشی سطح پر ہم مغربی تہذیب ایک استثالی رویہ رکھتی ہیں جس کا مشاہدہ گزشتہ صدی سے جاری اساری ہے یہ کیسے کیسی انصاف دشمن اور غیر عادلانہ تہذیب ہے کہ قوام عالم کے پریٹ فارم پر چند قوموں کو بیٹوں کا حق دیتی ہے جس کے نتیجے میں ظلم اور شکاوت پنپتی دکھائی دیتی ہے اپنی اسی صورتحال کے پیش نظر مغربی تہذیب تیزی کے ساتھ روبہ زوال ہے اور مغرب کے پیرانے خرابات استباعی یرتبادی کے مندر سے پریشان دکھائی دیتی ہیں سرمایہ دارانہ تہذیب کو ان دنوں جس زوال اور شکست کا سامنا ہے اس کا لاج کسی دانہ نشک سجائی نہیں دیتا امنِ عالم تار تار ہو رہا ہے چاروں جانے برک و باروت کا دمہ چھایا ہوا ہے مشہور مغربی عدیب جاج بنرد شاہ کیا خوب کہا ہے کہ جو ایک آدمی کو قتل کرے اسے قاتل کہتے ہیں لیکن جو ہزاروں بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگ لے وہ فاتح کہلاتا ہے انکاؤنٹر آف بسوی صدیقہ معروف برطانی موارخ نائن بی نے تہذیبوں کے تصادم کے لیے بنرد لیوس کے اسطلاح استعمال کی تھی دور حاضر کے یہودی مفقر بنرد لیوس سیولیزیشن کا درجہ دے دیا ہے اس طرح ہارورڈ یونیورسٹری امریکہ کے پروفیسر کلیش کو انکاؤنٹر نے اس میں تہذیبوں کے استعادوں میں آوزیشن کے لیے آوزیشن کے لیے اس کی یعنی کلیش آف سیولیزیشن سیمول پی ہٹنگٹن نے اپنی کتاب دی اینڈ اس تصور کو جنگی جنون تک بڑھا دیا ہے فرانسیسیز فوکویاما نے تو اپنی کتاب خاتمہ تاریخ میں دنیا کے مستقبل جس نگاہ سے پیش کرنی کوش کی ہے اس میں بلاخر اقتدار ایک ہسٹری یک مہوری قوت کے پاس سر آجاتا ہے اور یوں باقی ماندہ دنیا ایک نو آبادی شغل اختیار کر لے گی مغربی اقوام کی نزدیک اس تاریخی آویزیشن کا علاج گلوبلزیشن یا عالم گیریت میں مضمئر ہے وہ اپنی اسکری قوت اور اتصادی غلبے کی ذریعے سے دنیا کو ایک گلوبل ویلیج دیکھنا چاہتے ہیں جس پر صرف اور صرف ان کی حکم پرانی ہو مگر افریقہ اور اشاہ مسلمانوں کی نصر نو اپنے ایمان وقعید کی نئی تعبیر چاہتی ہے تسخیر فطرت اور مظاہر کائنات کے متعلق کی تلقین ہمارے ہماری قرآنی صحیفیہ کی اہم تعلیم ہے لہذا ہمیں کھلے ذین کے ساتھ مغرب کی اس ترقی کا جائزہ لینا ہوگا جن نتائج اور سائنسی وطورات کو ابھی تک مغرب نے حاصل کیا ہے اس کے اصول کیا ہے اور ان اصول کی اسلامی فکر کے ساتھ کس حد موافقت معاغرت موجود ہے مغربی تاکتوں نے تصغیر کائنات کے اس سفر میں جہاں گیری اور جہاں داری کا درجہ حاصل کر لیا ہے مگر وہ جہاں بانی اور جہاں آرائی کے اس منصب سے محروب ہے تلی اسلام بانگی درہ میں فرماتے ہیں جہاں بانی سے ہے دشوار تر جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بھی نہیں جگر ہوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا اکیسویں صدی اسویں میں تہذیبوں کی کشم کشنے جو عالمی صورت حال پیدا کر دی ہے اکیسو تبار سے تشویش ناک ہے اقوام کے درمیان مفادات کی جنگ نے ظلم و استحصال کی کبھی صورت اختیار کر لی ہیں علام اکبار رحمت اللہ نے نظم نظر میں جو علمی کارنامہ پیش کیا ہے اس کا متعالیہ تہذیبوں کی کشم کشم امن اسلامتی کا پیغام پیش کرتا ہے وہ متعالیہ اطرام آدم کی اقدار پر مشتمل اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے جس کی منظر اقوام عالم میں رنگ و خون و زبان و جغرافیہ کے امتیازات سے بالاتر ہے آئیے پیغام اقبار رحمت اللہ کو دنیا کے سامنے اس اعتماد کے ساتھ پیش کریں کہ یہ ہمارے مجودہ عالمی مسائل کا حل پیش کرتا ہے انسانی وحدت اور احترام آدم میں اسلام کی بنیادی اقائد اور اساسی تعلیمات میں چاہمد ہے اقبال رحمت اللہ نے احترام آدمیت کے شاعر ہیں مستقبل کی ترکشانی کے لیے کائنات کے مادی تعبیر کے ساتھ اس کی روحانی تعبیر کو سائنسی بنیادوں پر پیش کرتے ہیں وہ عالم انسانیت کے مستقبل کا ایک واضح ویجن اور مشن رکھتے ہیں برے صغیر میں ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کا تصور انہوں نے اسی مشن کی تکمیل کے لیے پیش کیا تھا کہ انسانیت کی ایمانی اخلاقی اور روحانی بالیدگی اور نشو نما کے لیے ایک موڈل وجود میں لے جائے جو ریاست مدینہ کی رنگ اور اہنگ میں ڈھلا ہوا ہو اقبال پرنب کے نزدیک یہی نظام و پیغام ہے جس سے ایک عالمی تحزیب وجود میں آ سکتی ہے ضرب کلیم میں فرماتے ہیں تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم مکہ نے دیا خاک جنوہ کو یہ پیغام مکہ نے دیا خاک جنوہ کو یہ پیغام جمعیت اقوام کے جمعیت آدم مغرب بھی تحزیب انسانی تمہدن کے ارتقاء کی ایک شکل ہے جو جمہوریت اور سیکلورزم کی آغوش میں لپٹی ہوئی ایمانی اور روحانی دار سے نابلد ہے مغرب کو قلیسہ کی غیر حکیمانہ سوچ اور نفرت نے روح مذہب سے دور کر رکھا ہے یہاں تک یہ انسانی فطرت کا ناغذی تقاضہ ہے مغرب مادی اور تقاضہ کے ساتھ اخلاقی نشنمہ کے تقاضوں کو اہنگ نہیں رکھ سکا اس کے مذہب سے انعراف کی وجود واجو واضح ہیں اس کا فکری تزاد یہ ہے کہ وہ عالم گیریت پر یعنی گلو وزائزیشن پر یقین رکھتا ہے مگر انسانوں اور معاشروں کی سیاسی سماجی اقتصادی اور معاشرتی تقسیم پر کار بند ہے مغرب کا موجودہ معاشی معاشرتی اور اخلاقی بہران اسے بہت جلد تبدیلی کی طرف مائل کرے گا مگر یہ تغیر مستقیم ہونا چاہیے معقوص نہیں مغربی دانش وہوں کو جلدی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ موجودہ صورتحال تہذیبوں کا نہیں بلکہ مفادات کا تصادم ہے عالم اسلام مفکرین کو بھی اس حقیقت کو اور زیادہ واضح کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی رب المشکین بھی ہے رب المغربین بھی ہے عالمی تہذیب کا ورک اور ورک آف گارڈ رنگ روپ الہی پیغام سے تیار ہوگا اور یہی کارنامہ وہی انجام دے سکے گا جو کو ایک امتزاجی تناظر میں دیکھ سکے گا تاکہ ہم روشنی کی تہذیب کے بجائے تہذیب کی روشنی میں آف گارڈ زندہ رہ سکیں شکریہ اجازت دیجئے جلدی حاضر ہوں گے دوبارہ پاکستان زندہ بعد موسیقی